اسلام علیکم دوستو میں ہوں عکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں تباشیر کے بارے میں دوستو تباشیر جو ہے فارسی میں اس کو بنسلوچن کہتے ہیں اور اس کا عربی میں نام جو ہے تباشیر ہے اور بنگالی میں بھی اس کو بنسلوچن ہی کہتے ہیں اور سندھی میں بھی اس کو تباشیر ہی کہتے ہیں مطلب اس کے دو ہی نام ہیں یہ سفید رنگ کا ایک منجمی مطلب جمع ہوا ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ بانس سے نکلتا ہے جو کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پہ پایا جاتا ہے یہ بانس کے اندر درمیان میں اس کے جو ہے مطلب ایک رتوبت ہوتی ہے اگر آپ اسے گوند کہہ لیں جیسے کہ کیکر وغیرہ کی اس کی باہر نکلتی ہے لیکن یہ بانس کے اندر ہی کٹھی ہوتی رہتی ہے اور جب بانس کو چیرتے ہیں تو اس کے درمیان سے یہ نکلتی ہے اگر بات کرلیں اس کے مزاج کی تو سرد اور خوشک ہوتی ہے یہ سرد ہوتی ہے درجہ اول میں اور خوشک ہوتی ہے یہ درجہ دوم میں سرد ہوتی ہے یہ درجہ اول میں اور خوشک ہوتی ہے یہ درجہ دوم میں اب بات کر لیتے ہیں اس کی فوائد کی کہ ہم اسے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو کن کن بیماریوں میں یا کن کن صفوف میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر بات کرلیں تو مفرق قلب ہے دل کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور بہت سے نسخہ جات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ دل کو طاقت بخشتی ہے اس کے علاوہ غشی اور جو بے قراری بے چہنی ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے اس کے علاوہ کیا وغیرہ جو آتی ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جریان اور سیلان مطلب کہ لکوریا وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بواسید کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو میدے کی جو اضافی رتوبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر موں میں سے رال آنا یہ سب علامتیں ہوتی ہیں کہ جو اضافی رتوبتیں ہوتی ہیں تو رات کے سوتے میں رال کا بہنا یا زیادہ تھوک کا آنا موں میں تو اس کو بھی یہ جذب کرنے کے لیے کام کرتی ہے اس کے علاوہ مختلف جو منجن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مضبوطی خوشک ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اگر اس کو ابھی بھی آپ اٹھا کے زبان پر رکھیں گے تو فوری طور پر آپ کی زبان کے ساتھ چپک جائے گی مطلب وہاں سے جتنا پانی ہوگا مطلب اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی تو اس کو مختلف منجن وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیاس کی شیدت کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب جو ہم نے مین اس سے فائدہ حاصل کیا وہ مقویت دل ہے مطلب کہ دل کے لیے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے مزرح اثرات کی تو قوت باہ کے لیے نقصان دے ہیں اور پھیپھڑوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں لیکن اس قوت باہ مطلب کہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی نقصان دے ہیں لیکن یہ اس صورت میں نقصان دے ہیں جب اس کی بہت زیادہ زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کیا جائے اب بات کر لیتے ہیں اس کے مسلح کی کہ اس کے مزرسرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اگر اس کے ساتھ شہد یا مستقی رومی یا زافران کا اگر استعمال کیا جائے تو اس کے مزرسرات ختم ہو جاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی مقدار خوراکی تو ایک گرام سے تین گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ